موسیقی 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 سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد صل اللہ علیہ وعلا آبائه الطیبین وآلہ الطاہرین المعسومین الہدات المکرمین الذین ذہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صدق اللہ العلی العظیم اہل بیت تیوی کے محترم اور مکرم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیان حق و حقیقت کے اس جاری سلسلہ میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے اس طرح سے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو مرضی پروردگار ہے اللہ تعالی نے جو دین اسلام کے نام پر ہمیں عطا فرمایا ہم اسی کی اصل تصویر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اور حق اور حقیقت اسی کا نام ہے ہماری یہ کوشش اور خواہش ہے کہ قرآن مجید کی آیات مقدسہ کے حوالے سے اور اقوال پیغمبر اکرم اور احادیث خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اسلام کی دین کی وہ سچی تصویر پیش کریں جو اللہ تعالی کے نزدیک مورد قبول ہے ہر وہ بات جو قرآن میں ہے وہی عقیدہ ہونا چاہیے اور جو بات حدیث پیغمبر کے این مطابق ہے وہ اپنے اعتقاد کی بنیاد ہونی چاہیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر کے بھیجا ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی اور تحریف اور تغییر یہ کسی کا حق نہیں ہے اور ابتدا میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام بیان حق و حقیقت کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اصل اسلام کی تصویر دکھائیں کہ اسلام ہے کیا کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے اور جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر نازل فرمایا وہ ہے کیا اس کی اس کے دستور العمل اور آئین کے نام آئین کا نام ہے قرآن مجید اس کا دستور العمل اور آئین کیا ہے قرآن مجید لہذا اس سے باہر کوئی بات قابل قبول نہیں ہے اور الحمدللہ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں ہر بات کی اصل و اساس قرآن مجید ہے ہمارے آئین اطہار علیہ السلام نے بھی ہمیشہ قرآن مجید کو اپنے بیانات کی بنیاد قرار دیا ہے چونکہ اس کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول ہے ہی نہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ تاریخ کچھ ایسے تلخ واقعات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسلام کو بگاڑ کر پیش کیا گیا اور اس کی مسخ شدہ تصویر لوگوں کو دکھائی گئی حضور کی وفات کے بعد اگرچہ یہ سلسلہ حضور کی زندگی میں بھی ان لوگوں نے شروع کر دیا تھا کہ جو یہ سازش کر رہے تھے کہ موقع آئے تو اپنے مفادات کا تحفظ کیا جائے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے وہ انشاءاللہ مستقل عنوان کے تحت اسی جاری سلسلے میں کسی دن میں پیش کروں گا کہ حضور کے زمانے ہی سے گستاخی رسول اور نافرمانی رسول کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ تمام اصحاب کو ایک جیسا کہنا صحیح نہیں ہے اور حضور کی یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا لا تجتام امتی علی الظلالہ او علی الخطہ یا بعض روایات میں جو ہمارے سابق محترم نے پیش کی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لا تجتام امتی علی الظلالہ تے ابدا کبھی بھی تو گویا قیامت تک کے لئے حضور نے اپنی امت اصحاب تو اصحاب رہے اپنی امت کے لئے یہ بیان دے دیا کہ وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے اور اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک دوسرے کو مسلمان کافر کہہ رہے ہیں گمراہ اور کیا ہوتا ہے ظلالہ تو گمراہی اور کیا ہوتی ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے بارے میں یہ خیال کریں تو پھر یہ حدیث کہاں جائے گی رسول تو سچے تھے اور انہیں درستہ فرمایا ہے اگر یہ حدیث صحیح ہو تو کہ میری امت کبھی میں پہلے بھی اعز کر چکا ہوں کہ اس حدیث کی سنت کے بارے میں خود اہل سنت کے علماء تشکیق کا شکار ہے وہ کہتے ہیں نہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ جالی حدیث ہے یہ بنائی گئی ہے اس میں حقیقت نہیں ہے بعض کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے تو بہرحال اس سے قطع نظر ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی سب محدثین معارفین لکھتے چلے آ رہے ہیں ہم اس کو سنت پر بحث بھی نہ کریں تو تب بھی پتہ چلتا ہے کہ عملی طور پر اس حدیث کا مصداق نہیں ملتا چونکہ خود حضور کے زمانے میں بھی اصحاب آپس میں اختلاف کرتے تھے اور اختلاف کوئی یہ نہ کہے کہ اختلاف گمراہی نہیں ہوتا ہے اختلاف وہ جو اختلاف امتی رحمتن کی بات کی جاتی ہے اس کا معنی کچھ اور ہے لیکن وہ اختلاف رائے نہ یہ ہے کہ حق و باطل کے کی حد تک ایک دوسرے سے اختلاف کرنا یہ براد نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا تو بڑی واضح سی بات ہے کہ جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان یہ سب کچھ پیش نہ آتے کیونکہ ان دونوں میں سے دونوں اصحاب ہی اگر قرار دیے جائیں کہ یہ دونوں طرف اصحاب تھے جبکہ ایک طرف اصحاب تھے ایک طرف اہل بیت تھے لیکن اگر ان کو بھی بقول ہمارے سابق محترم کے جی وہ بھی اصحاب میں شامل ہیں اہل بیت بھی اصحاب میں شامل ہیں جو کہ میں کبھی اسی سلسلے میں اس کو واضح کروں گا کہ اہل بیت اور ہیں اصحاب اور ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کسی کے مقام و مرتبہ کو دوسرے کے مقام و مرتبہ سے یک جا کرنے کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے کہ اہل بیت کو اہل بیت رہنے دیا جائے اور اصحاب کو اصحاب رہنے دیا جائے چونکہ صحبت پیغمبر اکرم میں بیٹھنا بہت بڑا شرف ہے بہت بڑی عزت ہے بہت بڑا مقام ہے اس کا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وہاں آئے انہوں نے اس مقام سے کیا حاصل کیا وہاں آ کر حضور کی محفل میں بیٹھ کر اہل سنت کی محتبر ترین کتابوں میں ہے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے اور حضور کی باتوں کے اشاروں سے تضحیق اور گستاخی کرتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کیا ہے مازا قالا آنفہ قرآن مجید میں ہے مازا قالا آنفہ